باس کا گھنہ جنگل چاروں طرف کو سو میل تک پھیلتا چلا گیا تھا اونچے اونچے باس نرم نرم زمین کے سینے سے پھوٹے تھے اور دیکھتے دیکھتے کہیں سے کہیں پہنچ چکے تھے باس کا پودا جتنی جلدی زمین سے سر نکالتا ہے اتنا تیز کوئی اور پودا نہیں اکتا اندازہ ہے کہ باس باس حالات میں ایک رات کے اندر باس کا پودا سات انچ سے لے کر ایک فٹ تک کی لمبائی تک آ جاتا ہے باس کے جس قدیم اور گھنے جنگل کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ جنوبی ہند میں زلہ سالم کا جنگل کہلاتا ہے بلا مبالغہ یہ جنگل ہر سال لاکھوں نہیں کروڑ درخت پیدا کرتا ہے یہ درخت اگانے میں کسی انسان یا کسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا باس کا درخت اپنا بیج جو گندم کے بیج سے جسامت میں کچھ چھوٹا ہوتا ہے خود زمین پر پھیکتا ہے اور بیج اس کسیر مقدار میں ہوتا ہے کہ اگر ہر بیج میں سے پودا پھوٹنے لگے تو جنگل میں انسان یا جانور کے قدم رکھنے کی ایک ان جگہ بھی نہ بچے مگر قدرت جس طرح باس کے جنگل اپنی نگرانی میں اگاتی ہے اسی طرح ایسا انتظام بھی کرتی ہے کہ ان کی تعداد ایک مقررہ حد سے آگے نہ بڑھنے پائے چنانچہ سو بیج میں سے پچاس بیج ناکام ہو جاتے ہیں اس کے باوجود جہاں یہ بیج اکتے ہیں وہاں باس کے جھنڈ کے جھنڈ اس عالم میں دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے اندر سے راستہ بنا کر گزرنا آسان نہیں ہوتا یہی سبب ہے کہ جنگلی جانوروں خصوصاً درندوں کے لیے باس کے یہ گھنے جھنڈ بہترین پناہ گاؤں کا کام کرتے ہیں جو لوگ مجھو ذاتی طور پر جانتے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ میری ساری زندگی جنوبی ہند کے ان خطرناک جنگلوں اور پہاڑوں میں گزری ہے میں نے انتہائی کٹن حالات کا مقابلہ کیا ہے کھلے جنگل میں یا کسی جھاڑی کے آس پاس چھپے ہوئے آدم خور شیر یا چیتے سے دو دو ہاتھ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشکل باس کے گھنے جھن میں چھپے ہوئے درندوں سے مقابلہ کرنا ہے اور پھر درندہ بھی ایسا ہو جو انسان کا لہو اور گوشت چک چکا ہو سیکڑوں مردم خور شیروں اور چیتوں کو ہلاک کرنے کے باوجود اور ان درندوں کی نفسیات اور خسائل کا گہرہ مشاہدہ کرنے کے باوجود میں آج بھی بانس کی جنگل میں گھسنے اور درندے کو تلاش کرنے کے کام سے بھاگتا ہوں اس کی وجہ درندہ نہیں بانس کا جنگل ہے جو شکار کی حفاظت تو خوب کرتا ہے مگر شکاری کو درندے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے بانس کی گھنے اور تاریخ جھن سے درندے کو نکالنا بہت دشوار مرحلہ ہے بعض اوقات یہ جھن اس قدر گنجان اور تاریخ ہوتا ہے اور تجربہ کار سے تجربہ کار شکاری کو بھی یہ جررت نہیں ہوتی کہ وہ خود آدم خور درندے کا تاقب کرے اور اسے جھن سے نکال کر یا اس میں خود گھس کر اسے مار ڈالے بانس کی ان بھیاناک اور میلوں میں پھیلے ہوئے گھنے جنگلوں کی کہانیاں اس قدر لرزہ خیز ہیں کہ اگر میں انہیں بیان کرنا شروع کر دوں تو ایک نئی تلسیم ہوش ربا وجود میں آ سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ بانس کے جنگل کی سنگدلی صفاقی اور دھوکہ دھئی کا اندازہ کچھ اس کے اندر جا کر ہی کیا جا سکتا ہے کتاب کے بے جان اور آپ پر اس کا ذکر وہ تاثر ہرگز پیدا نہیں کر سکتا جو اس کا خاصہ ہے نہ جانے کتنی بار میں انہی خوفناک جنگلوں میں موت کے بھیانک جپڑوں کا نوالہ بنتے بنتے بچا ہوں اور یہاں سیکڑوں سال سے رہنے والے انسان اور حیوان ایک دوسرے کے ایک کیسے دشمن ہیں اس کا احوال بھی وہی جان سکتے ہیں جو کبھی یہاں آئے اور تھوڑا سا وقت گزار کر گئے ہوں جیسا کہ میں نے کہا کہ آدم خور درندوں کی بہترین پناگا بعض کی یہ گھنے جھنڈ اور ان کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی پہاڑیاں ڈھلوانے اور بڑے بڑے قدرتی غار ہیں درندہ ایک بار انسانی گوشت اور لہو کا ذائقہ چک لے تو جنگلوں کے دوسرے جانوار ہمیشہ کے لیے اس کے پنجے سے محفوظ ہو جاتے ہیں آدم خور پھر ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا اور ان کے لہو اور گوشت میں اسے وہ مزہ نہیں آتا جو انسانی گوشت اور لہو میں ملتا ہے پھر یہ بات بھی ہے کہ درندے کو ہرن بارہ سنگا یا کوئی اور جانور پکڑنے کے لیے جس تگو دو اور کوشش سے کام لینا پڑتا ہے اس کا عشر عشیر بھی اسے انسان کو پکڑنے میں صرف نہیں کرنا پڑتا کوئی بھی بدقسمت انسان جو جنگل سے گزر رہا ہو آسانی سے درندے کا ترنے والا بن جاتا ہے اس سبب سے اکیلہ دکیلہ آدمی بانس کی جھڑ میں جانے کی ہمت نہیں کرتا کیونکہ زندہ بچ کر واپس آنے کی امکان بہت کم ہوتے ہیں دہات اور گاؤں کے لوگ ہمیشہ ٹولیوں اور گروہوں کی صورت میں سفر کرتے ہیں اور اپنے بچاؤں کے لیے ان کے پاس بندوقیں یا رائفلیں نہیں ہوتی زیادہ تر لاتھیاں یا تلواریں ہی ہوا کرتی ہیں اور بسا اوقات نہ لاتھی ہوتی ہے اور نہ تلوار بعض آدم خور مسلسل وارداتے کرتے رہنے کے باعث اس قدر نڈر اور جری ہو جاتے ہیں کہ مسافروں کے گروہوں اور ٹوریوں پر بھی حلہ بولنے سے نہیں چوکتے انہیں بخوبی احساس ہوتا ہے کہ ایک ہی غرہت یا زوڑ دار گرج میں ان بیچاروں کا پتہ پانی ہو جائے گا شیر یا چیتے کی آواز سنتے ہی ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور جس کا جدر مو اٹھتا ہے بھاگنے لگتا ہے یہ لوگ درختوں پر بندر کسی پھرتی کے ساتھ چڑھنے میں ماہر ہوتے ہیں اس لیے پلک چھبکنے میں درختوں پر چڑھ جاتے ہیں تاہم اس پھرتی اور چستی کے باوجود کوئی نہ کوئی پیچھے رہ جاتا ہے اور اس بدنصیب شخص کو درندے کے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا سدھیوں سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے انسان اپنی بھینٹ دیتے دیتے نہ تھکتے ہیں نہ درندے باز آتے ہیں اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایک کا دکہ وارداتوں کا تو کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا جیسا یہ بھی زندگی کے معاملات کا ایک حصہ ہوں مہینے دو مہینے ایک آج جوان دو تین عورتیں یا کوئی بچہ ان درندوں کی نظر ہو جاتا ہے اور یوں زندگی کا قافلہ روان دوان سست رفتاری کے ساتھ چلتا رہتا ہے یہ ضروری نہیں کہ جنگل میں ہر بار آپ کا سامنا کسی درندے سے ہو کبھی کبھی کوئی مستھاتی بھی آپ کی راہ میں پہاڑ بن جاتا ہے اور مست ہاتھی سے بچنا شیر یا چیتے سے بچنے سے زیادہ مشکل ہے شیر یا چیتے سے تو بانس پر چڑھ کر اپنی جان بچا سکتے ہیں مگر ہاتھی کے سامنے کوئی ترقیب نہیں چلتی ہاتھی اگر آپ کو درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھ لے تو تیش میں آ کر سیکڑوں بانس اکھار ڈالتا ہے بانس کے نرم نرم پودے ہاتھی کا منبھاتا کھا جائیں چنانچہ گورمنٹ کو یہ پودے ہاتھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پیشاور مقامی شکاریوں کی خدمات بھی حاصل کرنی پڑتی ہیں اس کے باوجود ہاتھی ہر سال ہزاروں درخت برباد کر ڈالتے ہیں چونکہ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ بانس کے تمام خدروں جنگل گورمنٹ کی ملکیت ہوں گے اس لیے کسی بھی شخص کو سرکاری اجازت کے بغیر درخت کاٹنے بیچنے یا استعمال ملانے سے روکا جاتا ہے تاہم گورمنٹ کے پاس ایسا کوئی بندوست نہیں ہوتا کہ دن رات اس کی نگرانی کی جائے اس لیے مقامی باشندے جب دل چاہتا ہے بانس کارڈ ڈالتے ہیں بانس کے چوروں کی سرکوبی کے لیے کبھی کبھی پولیس بھی حرکت میں آ جاتی ہے مگر ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کوئی بانس چور موقع پر پکڑا جائے پولیس والے بھی عموماً اس دھندے میں شریک رہے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ بٹورنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس نقصان سے بچنے کے لیے گورمنٹ یہ طریقہ اختیار کرتی ہے کہ بانس کے یہ خدرو جنگل سال کے سال تھیکے داروں کے حوالے کر دیتی ہے تھیکے دار ایک مقرر اقام گورمنٹ کو ادا کرتے ہیں اور بانس کٹوانے کے لیے مزدوروں کی بھرتی شروع ہو جاتی ہے مگر یہ کام بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے ادھر بانس کا جنگل کٹتا ہے ادھر مزدور فارغ ہو کر جنگل کے اگنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں بارہا میں نے بھی بانس کے بڑے بڑے جنگل ٹھیکے پر کٹوائے اور اس دوران میں ایسے ایسے لرزخیز واقعات اور حادثات سے دوچار ہوا ہوں کہ اب آرام کرسی پر بیٹھ کر ہاپتے ہوئے جب ان واقعات کو مڑ کر دیکھتا ہوں تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں ان سے گزر چکا ہوں اس طویل مگر ضروری تمہید کے بعد میں اپنا مطلب کی طرف آتا ہوں بانس کا جنگل جوان ہو رہا تھا اور چونکہ اس سال غیر متوقع طور پر پارشے بہت زیادہ ہوئی تھی اس لئے بانس کی اگنے اور بڑھنے کی رفتار بھی بے پناہ تھی واقعہ یہ ہے کہ بانسو کی کسرت کے باعث جنگل میں سے گزرنا محال تھا ایسے عالم میں مختلف چھوٹے چھوٹے پرندے ہزاروں نئی علاقوں کی تعداد میں خدا جانے کہاں سے آ جاتے ہیں اور ان کی آوازوں سے جنگل میں سہ پہر کا وقت تھا آسمان پر سورج چمک رہا تھا دن کا اجالہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا لیکن بانس کی گھنے جنگل میں سے گزرتے ہوئے ایک اکیلے مسافر کو احساس ہو رہا تھا کہ سورج ڈوب چکا ہے اور رات سر پر آ گئی ہے جنگل میں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا کہیں کہیں بانس کی جھنڈ اتنے گھیرے نہیں تھے کہ جہاں اکیلے مسافر کو روشنی دکھائی دیتی مسافر کے ارد گرد بانس کے اونچے اونچے تیر کی طرح سیدھے اور دبلے پتلے درختوں پر پرندے حضب عادت چھور مچا رہے تھے اور ان کی آوازوں سے مسافر کی کچھ دھارز بندی تھی اگرچہ اسے ایسے جنگل میں تنہا سفر کرنا نہیں چاہیے تھا مگر معلوم ہوتا تھا کہ کوئی ایسی ہی مجبوری ہوگی جس کے باعث وہ ادھر آیا ہے مسافر کو بخوبی علم تھا کہ بانس کے اس خوفناک جنگل میں کا سو فیصد امکان موجود تھا اور اگر ہاتھی یا کوئی درندہ اتفاق سے نظر نہ آئے تو بھی ایک آدھ بھورا ریچ تو ضرور مل جاتا ہے ریچ جو بعض اوقات شیر اور چیتے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اگر یہ حیوان شرارت پر اتر آئے تو حریف کو اپنے طاقتور آہنی بازوں میں بھیج کر مار ڈالتا ہے میں نے خود بارہا جنگلوں میں ایسی انسانی لاشے پڑی دیکھی ہیں جنہیں ریچ نے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا تھا ان بدنصیبوں کی پسلیاں اور ہڈیاں ریزہ ریزہ کر دی گئی تھی توتوں فاختاؤں جنگلی کبوتروں اور موروں کی ملی جلی آوازوں سے باس کا جنگل گونج رہا تھا مسافر کی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد جنگل سے نکل کر کسی گاؤں میں پہنچ جائے لیکن راستے سے نواقف ہونے کے باعث وہ گاؤں تک نہیں پہنچ پایا اور اب ہر لحظہ گزرتے ہوئے وقت نے اسے خاصا خوفزدہ کر دیا تھا ایسا نہیں تھا کہ ان جنگلوں میں وہ پہلی بار آیا ہو بہت مرتبہ وہ ان میں سفر کر چکا تھا لیکن اکیلے آنے کا یہ غالباً اس کا پہلا اتفاق تھا دراصل وہ یہ فرض کر کے چل پڑا تھا کہ راہ میں کوئی نہ کوئی شخص یا سفر کرنے والوں کا گروہ اسے مل جائے گا اور یوں وہ باحفاظت اپنی منزل تک جا سکے گا لیکن توقع کے خلاف اسے کوئی نہیں ملا راستے میں ایک دو مقامات پر اس نے شیر کے بولنے کی آواز بھی سنی تھی یہ آواز اگرچہ خاصی دور سے آئی تھی تاہم مسافر کو یہی محسوس ہوا کہ شیر اس کے قریب ہی موجود ہے اس حولناک تصور کے ساتھ ہی اس نے بے تہاشا بھاگنا شروع کر دیا تھا دیر تک دورنے اور ادھر ادھر غور سے دیکھنے کے بعد اسے اتمنان ہوا کہ شیر اس کے تاقب میں نہیں آ رہا تب وہ پھولا پھولا سانس ٹھیک کرنے کے لیے ایک جگہ رک گیا پرندے ابھی تک اس کے آس پاس زور زور سے چہچہا رہے تھے اور سورج کی کوئی کرن باس کی جھنمے سے زمین تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو جاتی تھی اس سے مسافر کو اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی جنگل کے باہر اجالا ہے یہ مشاہدہ اس کے اندر مزید تقویت پیدا کرتا تھا اس کی خواہش تھی کہ جتنی جلد قریبی آبادی میں پہنچ جائے اتنا ہی بہتر ہے اب تک وہ خاصا فاصلہ تیہ کر چکا تھا مگر آبادی کا نام و نشان دور دور تک نظر نہ آتا تھا اسے یہ وہم ستانے لگا کہ وہ ضرور راستہ بھول گیا ہے اپنی بیچین اور انتہائی مسترب نگاہوں سے مسافر نے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور بانس کے اونچے مضبوط سے درخت پر چڑھ کر آبادی کا سراغ لگانے کی کوشش کی لیکن بے سود حد نگاہ تک جنگل کی وسطے تھی درخت سے اتر کر وہ آگے چل پڑا اس مرتبہ اس کی رفتار پہلے کے مقابلے میں بہت تیز تھی ایک خاصا بڑا جھنٹ تیہ کر کے وہ نسبتاً کھلی جگہ پر آ گیا یہاں ایک جانب قد آدم گھنی جھاڑیاں کسرت سے تھی ہوا ان جھاڑیوں سے گزرتی تو عجیب و غریب آوازیں پیدا ہوتی مسافر کو شک ہوا کہ ان جھاڑیوں میں کوئی درندہ چھپا ہے اس احساس نے اس کے قدم گویا زمین سے باندھیے ایک جگہ رکھ کر وہ غور سے ان جھاڑیوں کا معاینہ کرنے لگا دفتان اس نے سنا کہ کچھ فاصلے پر باس کا ایک درخت تڑھا وہ پھر ٹوٹ کر نیچے آن پڑا مسافر دہشت زدہ ہو گیا پھر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے کوئی شخص وہاں درخت کٹ رہا ہو ادھر جا کر دیکھنا چاہیے اس ارادے سے وہ ادھر چل پڑا زبردست آواز کے ساتھ ایک اور درخت گرا پھر ایک اور مسافر کے اٹھتے ہوئے قدم دوبارہ رک گئے اس نے غور سے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر سیاہ رنگ کا ایک بھدہ اور بڑا جسم حرکت کر رہا تھا مسافر نے اسے دیکھا اور بدحواز ہو کر الٹے قدموں اندھا دھن پھاگ نکلا درخت گرانے والا ایک عظیم الحبسہ ہاتھی تھا وہ مسلسل بھاگتا رہا اسے یہ خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ کدھر جا رہا ہے اس کی تمام تر کوشش یہی تھی کہ ہاتھی پیچھے رہ جائے بدنصیب مسافر اپنی اس کوشش میں بلا شبہ کامیاب رہا لیکن موت بہرحال اس کے تاقب میں تھی ہاتھی سے تو وہ بچ گیا مگر اس خوفناک درندے سے نہ بچ سکا جو ایک جھاڑی میں بیٹھا بہت دیر سے کسی شکار کی تلاش میں تھا شیر نے گزشتہ دو دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا دراصل شمالی جنگل سے نکل کر ادھر مغرب میں آ گیا تھا ابتدا میں اس نے ایک دو بڑے جنگلی خرگوش مارے مگر ان کا گوشت اس کا بڑا سا پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی تھا اور اب وہ جھاڑیوں میں بیٹھا اپنے پنجے چاٹ رہا تھا یک ایک اس کے حساس نتروں میں شکار کی بو آئی درندے نے پنجے چاٹنا بند کر دیئے اس کے کان اور موچوں کے بال بیک وقت کھڑے ہو گئے اور پورا بدن ساکت و سامد ہو گیا مسافر کی طرف سے درندے کی جانے بانے والی ہوا کے جھوکوں نے اسے یہ اطلاع دی تھی کہ شکار قریب آ چکا ہے اور پھر درندے نے اپنی بے انتہا چمکیلی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا اس نے اپنے اگلے دونوں پنجے زمین پر پھیلا دیے اور گردن جھکا لی اس کے کان ابھی تک کھڑے تھے البتہ لمبی دم کا آخری سرہ آہستہ آہستہ دائیں بائیں حرکت کر رہا تھا درندہ دیکھ رہا تھا کہ مسافر سہما سہما ادھر ادھر خوفزتہ نظروں سے دیکھتا ہے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا آتا ہے بہت دیر بعد مسافر کو وہ پکڈنڈی دکھائی دی جو سیدھی آئی اور گاؤں کی جانب جاتی تھی یہ پکڈنڈی دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ اس پر وہ پہلے بھی ایک دو مرتبہ سفر کر چکا تھا اسے دراصل آئی اور گاؤں سے بھی جنوب کی جانب دس میل دور مانچی گاؤں جانا تھا مانچی گاؤں ایک عظیم سلسلہ کوک کے دامن میں واقعی ایک چھوٹی سی عبادی تھی جس میں سب کے سب مزدور پیشہ انتہائی غریب لوگ رہتے تھے ان غریبوں کی مفلسی اور کنگالی کا عالم یہ تھا کہ انہیں دو وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر تھی کسی کے پاس تن ڈھاکنے کو پورا کپڑا بھی نہ تھا آسائش دنیا میں سے کوئی شہ ان کے پاس ہونا تو در کنار انہوں نے دیکھی تک نہ تھی گاؤں میں پچاس ساٹھ گھر تھے گھر کا لفظ میں نے رسمن کہہ دیا تھا حالانکہ یہ گھانس پھوس اور مٹی کی بنی ہوئی نہاید ناپائدار اور خستہ جھوپڑیاں تھی جن کی دوارے اس قدر کمزور کہ کوئی بھی طاقتور جانور ایک ہلے میں انہیں گرا سکتا تھا سال چھے ماہ میں ایسا ہوتا بھی تھا کہ جنگلی ہاتھیوں کی کوئی ڈار ادھر سے گزرتی تو آبادی میں ہلچل مٹ جاتی لوگ کوشش کرتے کہ ہاتھیوں کا رخ کسی اور طرف پھیر دیں تاکہ ان کی جھوپڑیاں برباد ہونے سے بچ جائیں کبھی یہ کوشش باراور ثابت ہوتی اور کبھی ناکام ہو جاتی درندے نے اگرچہ آدمی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا اور وہ چاہتا تو ایک ہی جست میں اسے دبوچ کر جھاڑیوں میں لے جا سکتا تھا مگر درندے نے سخت بھوکا ہونے کے باوجود صبر و استقلال کی فطری تقاضے کو ہاتھ سے نجانے دیا وہ جھاڑیوں میں جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح اپنی شولہ بار بھوکی آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھتا رہا دراصل وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار تو نہیں ہے اس کے پیچھے مزید آدمی تو نہیں آ رہے آدمی کے پاس ایک ہتھیار ضرور موجود تھا اور وہ یہ ہتھیار تھا جو گاؤں میں رہنے والے ہر شخص کے پاس ہمیشہ رہتا تھا ایک مضبوط اور پانچ فٹ لمبی لکڑی اسے آپ بانس کا ٹکڑا بھی کہہ سکتے ہیں جن لوگوں کے مالی حالات اجازت دیتے وہ بانس کے دونوں طرف لوہے کی پتریاں بھی چڑھوا لیتے اور جنہیں زیادہ قدرت ہوتی وہ بانس کو اندر سے کھوکلا کر کے اس کے اندر سیسا بھی بھروا لیا کرتے تھے اس طرح لاتھی نہ صرف مضبوط ہو جاتی بلکہ اس کی ضرب بھی بے پناہ ہو جاتی لیکن یہ بات مسافر اچھی طرح جانتا تھا کہ لاتھی سے ہاتھی کو مارا جا سکتا ہے نہ کسی درندے کو بارحال درندہ بیٹھا رہا اور اس نے مسافر کو آگے بڑھنے دیا مسافر جب شیر کی نظروں سے اجھل ہو گیا تو وہ اظہار ناراضگی کی طور پر ہلکی آواز میں گھر رہا پھر اٹھ کر دبے پاؤں جھاڑیوں کے اندر ہی اندر اس کے تاقب میں روانہ ہو گیا مسافر بار بار پلٹ کر دائیں بائیں دیکھتا اور آگے چلنا شروع ہو جاتا جو ہی وہ رکتا چلاک درندہ بھی جھاڑیوں میں دبک جاتا ہوتے ہوتے مسافر بانس کے جنگل کو عبور کر گیا اور پہاڑی کی اس جھلوان کے قریب آ پہنچا جہاں دو ندیاں آپس میں ملتی تھی اس نے ایک ندی کے کنارے رکھ کر چلو کے ذریعے پانی پیا پھر موہ ہاتھ دھویا بدن میں تازگی آئی اسے معلوم تھا کہ اسی وادی میں چند میل آگے چلنے کے بعد آئے اور گاؤں آئے گا گاؤں کو جانے والا وہ چھوٹا سا تنگ راستہ اسے ابھی صاف نظر آ رہا تھا جو بل کھاتا ہوا پہاڑوں میں گم ہو گیا تھا ندی کے پانی اور کیچڑ میں داخل ہونے سے پہلے مسافر نے پھر گردو پیش کا جائزہ لیا اگر وہ ذرا غور سے دائیں جانب والی جھاڑی میں نگاہ ڈالتا تو شاید اسے آگے بڑھنے کی ہمتی نہ ہوتی ان جھاڑیوں میں چھپے ہوئے درندے کو وہ بہ آسانی دیکھ سکتا تھا مگر اسے تو گاؤں پہنچنے کی جلدی تھی مسافر نے بل کھاتی ہوئی پکڈنڈی پر بھاگنا شروع کر دیا اسے اس عمر پر بھی سخت حیرت ہو رہی تھی کہ ابھی تک گردو روا میں کوئی آدمی نظر کیوں نہیں آیا جب وہ پکڈنڈی کا موڑ کاٹتا ہوا ایک تنگ سے دررے میں داخل ہو رہا تھا تب بھی اس نے موڑ کر نہیں دیکھا اگر دیکھتا تو اس وقت مسافر کو ندی پار کرتا ہوا وہ قویل حیکل زرد رنگ کا شیر ضرور دکھائے دے جاتا جو سخت بھوکا ہونے کے باوجود مسافر کے تاقب میں کئی میل سبر استقلال سے چلا آ رہا تھا لیکن اب اس کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا ندی پار کرتے ہی شیر نے اپنی رفتار تیز کر دی وہ سیدھا اسی پکڈنٹی پر جا رہا تھا جدر سے مسافر گزرا تھا ادھر مسافر دوبارہ ایک نشے بھی جنگل میں داخل ہو چکا تھا اور اس کی بدقسمتی سے یہ بھی جنگل بانس ہی کا تھا مسافر کا نام بکھیرا تھا اور وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا تھا بانس کے ایک دوسرے جنگل میں داخل ہوتے ہوئے بھی اسے یہ خیال نہ آیا کہ کوئی درندہ اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے وہ یہی سمجھتا رہا کہ شاید جنگل میں ہاتھی ہوں گے یہ وہ لمحہ تھا جب شیر اس کے قریب آ چکا تھا اور بکھیرا پر جست لگانے کے لیے تیار ہی تھا یک ایک بکھیرا کی چھٹی حص نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اس نے پلٹ کر دیکھا مگر موت کا بھیانک روپ پھٹی پھٹی اور ابلی ابلی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے کے سوا وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا شیر اس سے بمشکل پندرہ بیس فٹ دور لمبی لمبی گھاس میں کھڑا ہاں پر آ تھا اس کے ہاپنے سے عجیب ہولناک آوازیں آ رہی تھی بکھیرا نے دیکھا کہ اس کا پیٹ لوہار کی دھونکنی کی مانند اوپر نیچے تیزی سے حرکت کر رہا ہے بکھیرا کا ایک ایک پاؤں سو سو من کا ہو گیا اس نے بھاگنا چاہا مگر بدن نے جنبش کرنے سے انکار کر دیا شیر غراتا ہوا کچھ اور آگیا گیا بکھیرا اب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا اس کا موں کھلا تھا اور آنکھوں کے ڈھیلے اپنی اپنی جگہ سے نکلے جا رہے تھے درندے نے اس مرتبہ اپنے شکار کو اور خوفزدہ کرنے کے لیے اپنا بڑا سو خوفناک سرخ سرخ جبڑا کھول کر نوکی لے داتوں کی نمائش کی اور اس زور سے گرجہ کی جنگل تھر رہا گیا اس کے ساتھ ہی اس نے اگلے دونوں پنجے زمین پر جمائے اس کا پیٹ اب زمین کو چھو رہا تھا گردن جھکا کر اس نے چھلانگ لگائی بکھیرا کے حلق سے اس کی زندگی کی آخری چیخ نکلی اس کی یہ ہولناک آخری چیخ شیر کے علاوہ ان بے شمار پرندوں نے بھی سنی جو درختوں پر بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے تھے ایک ثانیہ کے لیے یہ پرندے چپ ہو گئے جنگل کا رواج یہی ہے کہ بادشاہ جب بولتا ہے تو ریایہ آدم بخود ہو جاتی ہے البتہ پہاڑوں پر رہنے والے لنگور اور بندر اس رسم و رواج سے ہمیشہ مستثنہ رہے ہیں اس موقع پر بھی یہی ہوا کہ شیر کا زبردست نعرہ سن کر پرندے تو دہشت زدہ ہو کر چپ ہو گئے مگر لنگوروں اور بندروں نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا لنگور قلبازیاں کھاتے ہوئے ایک درخت سے دوسرے درخت پر آنے جانے لگے لنگوروں اور بندروں کی یہ عادت بھی رہی ہے کہ شیر کے کام میں ہمیشہ مداخلت کر کے خوش ہوتے ہیں انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ دو پاؤں سے چلنے والا ایک جانور جنگل کے بادشاہ کا لقمہ بننے والا ہے اس لیے وہ اسے خبردار کرتے رہے مگر دو پاؤں والے کے کانوں تک لنگوروں اور بندروں کی بلند چیخیں نہ جا سکیں اور تھوڑی در بعد شیر اپنے شکار کی لاش جبرے میں دبائے گھسیٹ کر جھاڑیوں میں لے گیا شیر کے ایک ہی دو ہتر نے بکھیرہ کا کام تمام کر دیا تھا اس کی موت تو اسی وقت واقعہ ہو چکی تھی جب پہلے پہل اس نے دس قدم کے فاصلے پر شیر کو کھڑے دیکھا تھا سورج غروب ہو گیا سورج کو گہری تاریکی نے نگل لیا آسمان پر اکہ دکہ ستاروں کی کندیلے روشن ہونے لگیں جھاڑیوں میں وقفے وقفے سے ہڈیاں چبائے جانے اور گوشت بھموڑنے کی آوازیں اٹھتی رہیں دو دن کا بھوکا درندہ اچھی طرح اپنا پیٹ بھر رہا تھا اس کی زندگی میں یہ پہلا دن تھا کہ ایسا لذیذ گوشت کھانے کو ملا یہ گوشت اس نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا شیر نے محسوس کیا کہ یہی غزہ بہترین ہے بکھیرہ کے بدن سے نکلا ہوا اور اس کی گردن اور چھاتی پر جمع ہوا خون بھی شیر نے مزے لے لے کر چاٹا پھر وہ بچی کچھ لاش چند گس کے فاصلے پر زیادہ گھنی جھاڑی کے اندر لے گیا تاکہ پھر پیٹ کی آگ بھجانے کی کام آئے اس کے بعد وہ اتمنان سے ندی کی طرف چلنے لگا پیٹ اچھی طرح بھرنے کے بعد پیاز بھی زوروں کی لگتی ہے شیر کو معلوم تھا کہ دونوں ندیوں کے مقام اتصال پر وافر پانی موجود ہے اور اس پانی سے وہ اپنی پیاز بخوبی بھجا سکتا ہے